اسلام علیکم سب بھائی خیر خرید سنگلہ تعالیٰ آپ کو مفیوز عمان میرے خیرد میرا نام ہے تصویر جا تو آپ دیکھ رہے ہیں بائیل گرنڈن اولاگ یوٹی چینل آج اس ویڈے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تیتروں کے بارے ملومات ہوتی تیتر ہمارے پاس ایسرم افیابل ہیں جو ہم نے جو بھائی لپن چینل مل جائیں گے مناسب کیونے مل چینل ہماری ایک پیس ہوتی ہے تو وہ بھی آپ پاتا یہ تو لوکیشن جو ہماری بکھر سٹی ٹھیک ہے کارگوال پاکستان جو بھائی آنا چاہے موسٹ ویڈ کم بہت سے بھی یہ کہنے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ پرندے ہیں تو ہم آپ انہی کہتے ہیں ہم بھیجیں گے ہم نہیں دکھا سکتے تو اللہ کے شکر ہے جتنے مل پاس پرندے ہوں گے جس وقت جتنے بھی ہوں گے جب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھائی کارلائیں پرسوں آئیں ہم یہی کوشش کرتے ہیں جب بھائی کہتے ہیں میں نے آج آنا ہے تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں آج آج کیونکہ ہمار بجا سے ہم یہی کہتے ہیں جو بھائی کمار پسند آئے وہ آج یا ابھی آئے تاکہ وہ پرندہ لے کے جا سکے کیونکہ بھائی اتنے دور سے سفر کر کے آئے کیونکہ ہر بھائی کے جیب زیادن دیتی وہ جو پرندہ پسند کرتا ہے وہ اس کا گھر سے سمجھ سوچ کر نکلتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیکھ کر جانے ہم پرندہ لے کروں گا اس وجہ سے ہم یہی کوشش کرتے ہیں جب بھائی کہیں ایک بھائی نے کہا کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھی شک کا پ تقریباً تین کلیمٹر دور ہے ٹھیک ہے ہم سیٹ اپ پہ جاتے ہیں کبھی ایک بار جو بھی کہتے ہیں ویڈیو کال پر دکھائیں ان کو ویڈیو کال پر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ سر جی اب بھی نہیں دکھا سکتا بعد میں دکھاؤں گی ہمارے سیٹ اپ لے دے کیونکہ میرے گھر پریشانی بھی ہے میرے اوجب میرے سے بڑا بھائی ہے اس کا کرنی کے ایشو ہے اس کی وجہ سے بھیجی بھی ہیں تو چھلو اس بات کو بعد کتر چلتے ہیں کہ سر دی آ چکی ہے بہت سے بھائیوں کے پرندے مار رہے ہیں بھائیوں کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے احتیاط علاج سے بہتر احتیاط ہے کوشی یہ کرنے کے سر دی آ چکی ہے پرندے کا گشاپر دے کوئی کمبل دے کھیس دے تاکہ وہ سر دی سے پہ سکے وہ ایک بھائی کو میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں رات کو سوری رات کو نو دس بجے پانی دیتا ہوں میں پانچ شے بجے ورک سے واپس آتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں ریشٹ کرتا ہوں اور پرندوں کو دیکھ میں نے بھائی کو کہا میرے تھوڑا غصہ چڑھا جب دل صافا غصہ چڑھا میں نے غصے میں کہا کہ یا بھائی صاحب یا کوئی تک بنت ہے پانی دینے کا اٹھل کون پانی دیتے ہیں تو کوشی یہ کریں میرے بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ پانی صرف پتروں کو بارہ ایک بجے دیا کریں جب دھوپ نکلی ہو ٹھیک ہے پانی اس وقت دیا کریں اور دوسری بات کہ جب پرندہ بھی مار ہو جائے اس کے لیے ہاں جب آپ کا پرندہ مرگر آپ کا پرندہ سست ہو کے کھڑے ایسا س اس کے لیے کیری صرف آدھی گولی دینے ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد پرندہ کھانے لگ جائے گا ہاں اگر نتراز قوم ہو گیا اس کے لیے تمام بھائیوں پتہ ہے فیبرہم آجسین ٹھیک ہے اور اس سے بعد یہ بات کریں اس بہت سے بھی کیا کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر ہم پرندے کا شاپر وغیرہ دے دیں گے تو جو ہمارے یہ پرندہ ہوگا تو وہ اس کا سانس بند ہو جائے گا نہیں بھائی صاحب ایسا کچھ بھی ہوتا اللہ کرمہ فضل سے ہمارے پ سب کو ایک کمرے میں رکھتے ہیں چارتراز کمرہ بند ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر سب کے اوپر جو کمبل ہوتا ہے پرانے وہ دیتے ہیں اس کے اوپر شاپر دیتے ہیں شاپر کے سیڈ پر انٹر رکھ دیتے ہیں مطلب تاکہ ان کو اگر کمرے کا دروازہ کھل بھی جائے تو ہوا رکھ سکے ٹھیک ہے نیچے بھی کمبل دیتے ہیں کیونکہ فرش تھنڈا ہوتا ہے جس کے وجہ سے پرندہ بس لانے بند سکے کیونکہ ہمارے پرندگ نیچے ہم نے کپ� دیکھ لیں بالکل مٹی ہے نیچے ساف ستھ رہے ہیں یہ ہم نے جو باہر رکھتے ہیں یہ ہم ہاں اب دوسری بات یہ یاد آگی اسی بات میں کہ تیتر کو دھوب بہت زیادہ ضروری ہے ہم صبح جب بھی سورج نکلتے ہیں نو دس بجے وہاں سے لے کے جب تک سورج رہتے ہیں دن تک دھوب میں ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم تیتروں کو ہر طریقے سے یہی کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو سورج لگ سکے دھوب لگ سکے تاکہ وہ جتنا میں شام کو بیمار ہوتا ہے نہیں تو ایکٹیو نہیں ہوتا وہ دھوب میں رہ کر آدھے گھنٹ پر دستی اپی بوجھتا ہے پریندہ تو اب اپنے اصل مترک طرف چلتے ہیں اسی بات کے طرف چلتے ہیں تو بھائی یہی بات ہے کہ سردیس بچائیں سب سے پہلے ان کو سردیس بچائیں بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ بھائیسا ہم مجھے بریڈنگ فارمولا بتائیں بھائیسا ہم میرے یوٹیب چاہرے بریڈنگ فارمولا ہے مگر اس بار انشاءاللہ میں آپ کو فارمولا بتاؤں گا تو آپ حیران رہیں گے دیکھیں گے فارمولا نہ کوئی انڈائنوں میں سے خراب ہوگا انشاءاللہ سب تیتر بریڈ کریں گے تو بریڈ کا مزہ بھی آئے گا لینے کا آپ بھی کہیں گے یہ فارمولا میں بتایا تو ہماری بریڈ آئیے ٹھیک ہے تو ابھی نہیں جب سیزن ہے اس کو بتاؤں گا ابھی ہمارے پاس تیتر بوٹ ایٹم ہے فوسل کر لیں ہاں تو یہ جو تیتر ہے ان کی عمر ہے تقریباً دس ماہ تیار پٹھے ہیں جسے کہتے ہیں فل تیار پٹھے ہیں دیکھ لیں آپ بھائیوں کے سامنے ہیں بلکل کیویلٹ فیمیل یہ میل ہے چیک کر لیں میل دیکھ لیں فیمیل دیکھ لیں نمبر نیجے نوٹ ہو رہا ہے ویڈیو زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی شیئر کریں کسی بھائی کے پرندے پچھتے ہیں